بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طویل عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ دوکشتہ دس پانہ سال سے سوشل میڈیا بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے یا آپ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے حوالے سے مختلف قسم کے فین پیجز بناتے چلے جاتے ہیں علیہ وقت کام بنتے ہیں لیکن فین پیجز بہت بنتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا کی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان پیجز کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں بنا کے اور شیئر کی جاتی ہیں جن کا میرے ساتھ یا میرے نظریات کے ساتھ یا میری فسکو کے ساتھ کوئی تعمل نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اور شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی ویڈیوز اگر میرے پیج سے یا میرے نام سے بنائے کے پیج سے اپلوڈ کرتا ہے تو لوگ ہی سمجھتے ہیں یہ کوئی دست ایک سال سے یہ کام چاری ہے اور بڑے دور شور سے چلتا چلا جا رہا تھا اس لئے میں نے ضرور پحسوس کی کہ ایک ایسا چینل بنایا گئے کہ جس چینل کے اندر میں کسی نہ کسی طور پر مس رپیزنٹ نہ ہوں یعنی مجھے میرے حوالے سے غلط یا کسی اور طریقے سے مس کوٹ نہ کیا گیا تو اس لئے یہ یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر دیا گیا جو اکاؤنٹ ہیں تینوں وہ تینوں کے تینوں اکاؤنٹ میرے ہیں میں اس چینل کے ذریعے آپ سے بار بار مختلف موقعوں پر گفتگو کرتا رہوں گا کوئی کسی قسم کی کوئی بات ایسی دوسرے چینل میں ہوئی ہو دوسرے پیجز پر ہوئی ہو میرے بیارہ میں کوئی چیز بنا کے سوشل میڈیا پر چل رہی ہو اگر مجھے چاہا میں نے کہ میں اس کا رد کر سکوں تو میں رد کر دوں گا اور اگر میں اس کو کوئی کلریفکشن دینی ہو تو وہ دے دوں گا یا اگر کسی طور پر میں اس کی حمایت بھی کرنی ہو تو تب بھی میں کر دوں گا یہ ایک اچھی بات ہے جو میرے نام سے منصوب کی گئی ہے مثلا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز غلط ہی ان پر جس پر ہو رہی ہے ان میں حادث بھی لوگ دیتے ہیں ان میں بڑے بڑے فقریر کے قوال بھی دیتے ہیں اشار بھی دیتے ہیں بہت سر چیزیں دیتے ہیں لیکن بہت سر ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے حوالے سے آج تک لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں اور سوائے کولم کے میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا یا دوسرا میرا پروگرام تھا جو کہ حرف راز کے نام پر اور مختلف پروگراموں میں کچھ جا کے کرتا تھا میرے اپنی ایک پہچان جو بھی ہے جیسی بھی ہے جس طرح کی بھی ہے مجھے وہ بہت عزیز ہے اور اس میں مجھے اگر پانچ لوگ بھی پسند کرتے ہیں تو مجھے ان سے بہت محبت ہے اس لیے پہلی بار تو میں ان لوگوں سے ریکوست کروں گا کہ جن لوگوں نے اور یہ مقبول جان افیشل کے نام پر پیٹ بنایا ہوا ہے وہ پیٹ جو ہے وہ اس کو کسی اور نام سے میرا نام بے شک رکھے مجھے کوئی نہیں میرے میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ کچھ کرنے والے بھی میرے ایمٹی بنانے بے شک مجھے کوئی سکوئی اتراد نہیں ایمٹی اور یہ مقبول جان خلط ہے تو وہ میں ایک ٹرکویسٹ کروں گا کہ اس کو فضل دیں ورنہا کہ اس کے لیے کلونی چاہتا جو ہی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کی جا سکتی ہے لیکن میں اس پکیرے میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر اگر جہاں سے ہی بات کی جائے اور اگر ہزار پنگناہ سو لوگ نے اس پیٹ کے بارے میں ریپورٹ کرنا چلو ہو جائیں تو فیس بک پیٹ بند کر دے گا اور وہ لاکھوں لوگ جو کہ اس پیٹ کو وہ میری حوالے سے پڑھتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزرے گی یہ بہت عجیب سی بات ہے دوسرا یہ تھا کہ میں اگر چاہوں گا تو اس میں بہت افاق سے مخاطب ہوتا رہوں گا کبھی میں کوئی کتاب نہیں مارکیٹ میں آئی ہو جو میں نے پڑھی ہو جو میں نے پڑھی ہو جو میں نے پڑھ رہے سے گزری ہو اس کا کوئی ایک تعرفات کو بتا دوں گا اس کتاب کے اندر ہے کیا اس کے وارے میں بتا دوں گا کبھی کسی شخص کی تقریر آئی ہو تو اس پر بات گفتور ہو جائے گی عالمی مضوعات پر بہت کم یہاں گفتور ہوتی ہے وہ میں بات کر سکتا ہوں کسی جگہ اگر میں نے کوئی سفر پہ گیا ہوں اور اس سفر کا حوال بھی یہاں بیان کر سکتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے باقی کولم اور ٹی وی کے علاوہ سے مختلف قسم کے اور بھی میرے دل جسمیہ ہیں میں ڈراما لکھتا رہا ہوں میں شاعری کرتا رہا ہوں میں کار آج بھی شاعری کرتا ہوں ڈراما اگر سے بہت عرصہ وہ نہیں لکھا یا اور بہت سارے ایسے فنون رتیفہ کے حوالے سے جو میری ذاتی زندگی کے باملات ہیں یا میں کسی ذات فنون رتیفہ کے ساتھ سے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جن میں شاعر ہیں عدیب ہیں افثانہ نگار ہیں ڈراما نگار ہیں سفر نگار ہیں تو ان میں سے بھی میں کسی نے کسی شخص کو آپ سے مطالف کرا سکتا ہوں میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ نگار ہے